بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک میں ایدر ویڈیو میں اپنے جنرل مارے شاہی زور میں آپ سب کا دل کی گھنے سے ویلکم کرتی ہوں اور ویورز امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے ہنستے مسکراتے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ویڈیو شیئٹ کرنے جاری ہو بہت زبردست کے وینٹر میں ہم اپنے فیس پہ بلیچ کیسے کریں کیونکہ وینٹر میں ہماری سکین ڈرائی ہو رہی ہوتی ہے اور کافی زیادہ ایچنگ اور کھچی کھچی تک سکراتے ہیں ہم بلیچ لگاتے ہیں وہ کافی زیادہ رییکشنز کرتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ کیسے بلیچ بنائیں گے اور اپنے فیس پہ اپلائی کریں گے تو اس کا ڈرزل ڈبل آپ کو ملے گا اس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں جولن کی بلیچ کریم کا ساشے میں یوز کر رہی ہوں وہ میں ایک بال میں ایڈ کروں گی کریم کا میں فل ساشے جولن بلیچ کریم کا میں فل ساشے ایڈ کروں گی بال میں اس کے بعد میں ہم اس میں ایڈ کروں گی چاندی کا ورگ یہ چاندی کا ورگ ہے اس کے پارٹیکل آپ کی سکین میں ایبزورف ہو کے آپ کی سکین کو اتنا شاندار گلوئنگ افیکٹ دیں گے کہ آپ اپنے فیس کو دیکھ کے حیران رہ جائیں گے اور اس میں جائے گا سکین شائنر تکیبن ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا سکین شائنر اور ایک جائے گا اس میں چاندی کا ورگ اور اس میں جائے گا ون ٹی سپون بھر کے ڈرائی ملک پاوڈر اور اس میں جائے گا آلمانڈ آل آئل جائے گا اس میں تکیبن تھری سے فور ڈراب آپ یقین کیجئے گا اس کو آپ ایسا ریزلٹ آپ کو ملے گا کہ آپ خود دیکھ کے حیران ہے جائیں گے کتنا زبردست بلیچ کا افیکٹ مل گا اور ایک اس میں جائے گا وائٹنگ کیپسول گیا آپ کو کاسمیٹکس یا میڈیکل سٹور سے ایزی لی تکیبن ٹوانٹی اے ٹوانٹی فائی روپیز میں مل جائے گا وہ ہم فل کیپسول اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو آرچی کیپسول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور وائٹنگ کیپسول کے نام سے بھی اب میں اس میں ایڈ کروں گی بلیچ کریم پاوڈر کا ہاف ساشی اس میں میں کیا ایڈ کروں گی بلیچ کریم پاوڈر کا ہاف ساشی ایڈ کروں گی آپ کے پاس جو بھی بلیچ کریم آپ یوز کر سکتے ہیں اور اب میں اس کو کروں گی اچھی طرح مکس جتنی اچھی اس کی مکسنگ ہوگی کیونکہ اس میں سیلور فائل جو ہم نے ڈالا ہے چاندی کے ورک جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کے پارٹیکل جتنے زیادہ ایبزورف اس کریم کے اندر ہوں گے اتنا ہی ہمیں شاندار ریسلٹ ملے گا ہم نے اس کی مکسنگ ایسی زبردست کرنی ہے کہ اس میں بلکل بھاریک بھاریک چاندی کے ورک کے پارٹیکل محسوس ہو اور میں جس طریقے سے آپ کو بتاؤں گی اپلائی کرنے کے لیے ویسا طریقہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ بلیچ کو ایسے اپلائی کرے تو اس کا ڈبل ریسلٹ ملتا ہے بغیر کسی سائیڈ فیٹس کے اب میں لوں گی تھنڈا راو ملک اگر آپ کے پاس کچھا دودھ نہیں ہے تو آپ کے پاس بوائل دودھ بھی ہے تھنڈا وہ یوز کر سکتا ہے ٹیشو کی مطلب سے اس سے اپنے فیس کو کلینز کیجئے اور اس کو ڈرائی ہونے دیجئے جب دودھ آپ کے فیس پہ اچھی طرح ڈرائی ہو جائے آپ نے اچھی طرح اس سے کچھے دودھ سے اپنے فیس کی کلینزنگ کرنی ہے ٹیشو یا کارٹنگ کی مطلب سے ٹھیک ہے جب یہ ڈرائی ہو جائے تو ہم اس پہ اپنی یہ بلیچ کریم اپلائی کریں گے یہ دیکھیں ایسے ہم لوگ اپر ڈریکشن میں بلیچ کریم اپلائی کریں گے اور بلیچ کریم اپلائی کرنے کے بعد جب فائیو منٹ گزر جائیں تو ہم لوگ تھنڈے دودھ میں اسی میں اپنے ہینڈز کو ڈپ کریں گے اور سرکولر موشر میں ہم اپنی بلیچ پہ ہلکہ ہلکہ مساج کریں گے تاکہ جو سیلور پارٹیکلز ہیں چاندی کے ورک کے پارٹیکلز ہیں ہماری سکن کے اندر اچھی طرح ایبزورف ہو جائیں اور اس کے دس منٹ بعد ہم اپنے فیس کو واش کر لیں گے آپ کو شاندار ڈیزلٹ ملے گا آپ کا فیس اتنا شائننگ اور گلوئنگ اور فیر ہوگا کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز فرنس لائی شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اس سے میری حوث افضائی ہوتی ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے اب مجھے دیدئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ